آپ اگر اپنے بچوں کا ایڈمیشن ڈلی کے پرائیویٹ اسکولوں میں نرسری کے جی کلاس ون میں کرانا چاہتے ہیں اور آپ جنرل کیٹیگری میں آتے ہیں تو آپ 29 نمبر سے اپنے بچوں کے ایڈمیشن کے لیے فارم بھر سکتے ہیں آگے ہم بتائیں گے ایڈمیشن سے جڑی تمام جانکاری آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کریں اور یہ جانکاری اپنی فیملی اور فرینڈز میں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرائیں بیل آئیکن پر کلک کریں اور نوٹیفکیشن کو آل کریں تاکہ ہماری ساری ویڈیو آپ کو آسانی سے مل جائے جیسا کہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں 29 نمبر سے آپ اپنے بچوں کا ایڈمیشن کے لیے فارم بھر سکتے ہیں جس کی آخری تاریخ 27 دسمبر 2019 ہوگی ہم نرسری سے کلاس ون کے ایڈمیشن پر پہلے بھی ویڈیو بنا چکے ہیں آپ ہمارے چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں چلی آگے بڑھتے ہیں ہر بچے کو پوائنٹ سسٹم کے حساب سے مارک دیے جائیں گے پوائنٹ سسٹم ہر اسکول کا الگ الگ ہو سکتا ہے جس کی ڈیٹیل ہر اسکول کو اپنی ویب سائٹ پر یا اپنی نوٹس ووڈ پر 28 نمبر 2019 کو اپلوڈ کرنی ہوگی الگ الگ کرائیٹیریا کے حساب سے اسکول سو نمبر کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں یہ نمبر اسکول اپنی مرضی سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں جیسے ڈسٹینس، نیور وڈ اتیادی ان کے الگ الگ پوائنٹس پر الگ الگ مارک دیے جاتے ہیں پوائنٹ سسٹم کے حساب سے جو مارک دیے جائیں گے ان کو اسکول 17 جنوری 2020 کو اپلوڈ کریں گے جن بچوں کے زیادہ مارک ہوتے ہیں ان کا نام پہلی لسٹ میں آتا ہے پہلی لسٹ 24 جنوری 2020 کو آئے گی ساتھ میں ویٹنگ لسٹ بھی آئے گی دوسری لسٹ 12 فروری 2020 کو آئے گی اس کے ساتھ بھی ویٹنگ لسٹ آئے گی تیسری لسٹ 6 مارک 2020 کو آئے گی ویٹنگ لسٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ان بچوں کا نام اگلی لسٹ میں آ سکتا ہے 16 مارک 2020 کو ایڈمیشن بند ہو جائیں گے یعنی اگر آپ کے بچے کا نام لسٹ میں آ گیا ہے تو 16 مارک 2020 سے پہلے پہلے اپنے بچوں کا ایڈمیشن ضرور کرا لیں یہ ساری جانکاری آپ ڈی او ای کی ویف سائٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں یہ ایڈمیشن 75% سیٹوں کے لیے ہوں گے یعنی جن کو ہم جرنل کیٹیگری کے نام سے جانتے ہیں 25% سیٹیں ای ڈی او ایس اور ڈی جی کیٹیگری کے لیے ریزرب ہوتی ہیں ان سیٹوں پر ایڈمیشن بعد میں ہوں گے اب ہم بات کرتے ہیں بچوں کی عمر کی حال ہی میں ڈی او ای کی ایک نوٹیفکیشن زاری ہوئی ہے جس میں بچوں کو 30 دن کی عمر میں چھوٹ دی گئی ہے ڈی او ای نے اپنی نوٹیفکیشن میں بتایا کہ ماتا پتا اپنے بچوں کے ایڈمیشن کے لیے نردھارت کی گئی عمر میں 30 دن کی چھوٹ پا سکتے ہیں یہ جانکاری دلی کے پرائیویٹ اسکولوں کے ساتھ دلی کے سرکاری اسکولوں کے لیے بھی ہے نرسری میں داخلے کے لیے بچے کی عمر 31 مارچ کو 3 سال کم سے کم ہونی چاہیے کیجی میں داخلے کے لیے بچے کی عمر 31 مارچ کو کم سے کم 4 سال ہونی چاہیے کلاس فرسٹ میں داخلے کے لیے بچے کی عمر 31 مارچ کو کم سے کم 5 سال ہونی چاہیے اس سال بچوں کو تیس دن عمر میں چھوٹ دی جا رہی ہے اس سے پہلے سال میں ایسا نہیں ہوتا تھا مان لو کوئی بچہ انتیس یا تیس مارچ کو پیدا ہوا تو ایسے بچوں کو ایڈویشن نہیں ملتا تھا مگر اس سال ایسا نہیں ہے بچوں کی عمر میں کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ دونوں طرف تیس دن کی چھوٹ کا فائدہ ہوگا اس کے لیے ماتا پتہ کو ایک اپلیکیشن اپنے بچے کے نام سے سکول کے پرنسپل کو دینی ہوگی جس سکول میں آپ اپنے بچے کا ایڈمیشن کرانا چاہتے ہیں ایک ماتا پتہ ہونے کے ناتے یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ بچوں کا ایڈمیشن اچھے سے اچھے سکول میں کروایا جائے سبھی ماتا پتہ سکول کے کرائیٹیریا کو اچھے سے پڑھ لیں اس کے بعد ہی فارم بھریں ہم امید کرتے ہیں ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اور آپ کو اس سے بچوں کا ایڈمیشن میں مدد ملے گی ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اگر آپ کا کوئی سوال یا سجھاب ہو تو کومنٹ بوکس میں ضرور لکھیں